کریان پڑھاؤں تو اب میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں یقینا کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے بھائی فضیلہ تشہ حبدالبالس میں تو کہا کرتا ہوں ان کے بارے میں کہ ایسے میدان میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ایک خاص طبقے میں ایسا کام اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں کہ جس کی مثال مجھے آج تک کہیں نظر نہیں آئی اللہ کے فضل سے جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کو پورے پروٹوکل کے ساتھ اسلام قبول بھی کرواتے ہیں اور سارے معاملات ان کے رہائش کے بند و بس اور اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ دیں ہیں اس سے پہلے ہمیں ملک پاکستان میں ایسے ساتھی نظر نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں ایسے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتے ہیں ہم سب کو دعا کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ ان کی کافشوں کو ان کی مہنتوں کو اور ان کو آنے والے جو چیلنجنز ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی پل پل حفاظت فرمائے محترم جناب فضیلت الشیح عبدالوارس گل صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمر کورس کا جو آخری سیشن ہے وہ آج کا ہے جو کہ ہمارا مکمل ہوگا والدین کے اوپر تو میں اپنے تمام والدین بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ پوری دل جمعی کے ساتھ محترم شیح کی گفتگو سنیے گا انشاءاللہ نماز ایشاہ تھوڑی سی لیٹھ ہو جائے گی تو بھائی ساری گفتگو سنکے جائیں محترم فضیلت الشیح عبدالوارس گل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ فلا مزل لگو من يزلیه فلا حادی لگو نشد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لگو ونشد ان محمد لگو ورسوله عم آباد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید في القرآن الحمید یا ایوہ الذین آمنوکو انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم ربی شرح لصدر ویسر لی امر وحل اقدتم من لسانیت کہو قول ربی زدنی علماء آمین یا رب العالم ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراطِ مستقیم اتا کیا کہ جس پر چلنے جائے نام اللہ کے یہاں وسی جنتیں ہیں معزوز حاضرین اگرام آج کی یہ بز بز دیکھ کر اساتفہ اکرام علماء اکرام کی محنتیں مشکتیں کاوشیں کوششیں دیکھ کر اور بھئی عرفان صاحب کی اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو صلاحیتیں اتا فرمائی ہیں ان کو جو اخلاص اتا فرمایا ہے ان تمام کی کاوشیں کوششیں انس کا جو ایک مختصر وقت میں نتیجہ ہے یہ دیکھ کے سچی بات ہے کہ کئی بار یہ دل میں احساس پیدا ہوا کہ کاش میرے بچے بھی اس کورس میں شامل ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہر کسور وہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بھوم مستفید ہوتے رہنے کی توفیق اطافت میں تو ابلی رمضان میں جب میں حاضر ہوا تھا تو اسی کی تاثیر ابھی تک دل سے نہیں گئی تھی کہ انہوں نے ایک خوبصورت ایک مزمز کا جو پھر میرے دل پہ ایک اثر کیا ہے الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نظرِ بچ سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی اوجب ریاکاری اور خود پسندی سے بھی محفوظ رکھے معزز حاضرین اگرام آج کی گفتگو عموماً جس طرح جلسے جلوسے میں جس طرح تکاریم ہوتی ہیں آج کی گفتگو اس نویت کی نہیں ہے بلکہ آج دل کے کانوں سے احتمام کے ساتھ تحمل مزال کے سبر کے ساتھ گفتگو سننے والی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا عنوان اور اس کا موضوع بہت سنسٹیو ہے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی قوم ملک یا امت کا انحصار افراد کے اوپر ہوتا ہے اور اگر افراد کی ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ معاشرے بہترین خوبصورت پر مان چڑھتے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ اگر ان معاشروں کے افراد کی تربیت نہ ہو سکے تو وہ ایک بیڑ تو ہو سکتا ہے وہ ایک جلسہ تو ہو سکتا ہے ایک حجون تو ہو سکتا ہے لیکن قوم ملک یا ملت نہیں بن سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مومنوں کو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت آئے جو میں نے آپ کے ساہوے نے تلاوت کی فرمایا کیا ہے ایمان والوان وہ ایمان والو جو کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اب تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال دوزت کی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اولاد کے حوالے سے محض یہ نہیں کہا کہ بہت ضروری ہے بلکہ تربیت اولاد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی اہمیت کو کس قدر اجا کر دیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے میں آپ سے پوچھوں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں محنت مشکت سے کمایا ہوا عمال اللہ بیرہ میں کیوں لٹا دیتے ہیں تو جواب ہوگا کہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی اور وہ نیک اور صالح ہوئے اور آپ کے مر جانے کے بعد جبکہ نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے پیچھے نیک اولاد ہوگی تو آپ کا نامہ اعمال بند نہیں بلکہ صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کے اولاد کے ذریعے یہ وہ سلسلہ جاری اور ساری جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں جہاں قرآن پڑھتے ہیں جہاں صدقہ خرات کرتے ہیں اولاد کی تربیت یہ سوچ کرنی ہے کہ جب میں مر جان رہا اور بالکل نامہ اعمال بند ہو جائے گا تو تین چیزیں ہیں جس میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر میں نے اولاد کو نیک اور صالح بنایا اگر میں نے اس کو قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا سیکھنے والا سکھانے والا بنایا تو میرا نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہے گی کب تک جب تک کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے گا اولاد کے حصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عجیب حدیث تربیت اولاد کے ایک در اکبر ہمارے استاذ جی پوچھنے لگے کہ تربیت اولاد کا سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے تو کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا کسی نے کوئی جواب دیا تو ہمارے استاذ جی نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا جو تقاضہ ہے اولاد کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے ہم حیران ہیں کہ ابھی اولاد نہیں آئی لیکن اولاد کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کے لئے اچھی نیک صالح ماں کا انتخاب کیا جائے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بونا پارٹ نیپالیان بونا پارٹ بونا پارٹ کہتا ہے کہ تو مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں ایک اچھی نظر دے کے جاؤں گا دراصل یہ نیپالیان بونا پارٹ کا یہ نظریہ نہیں تھا اصل یہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے آپ پہلے اسلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی ماں دے دو یعنی اولاد کے حقوق میں سے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرو اور جہاں پہ رشتے تلاش کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چار اصاف بتائیں اس میں اس کی سب سے پہلی سفت یہ ہے کہ جہاں پر رشتہ قائم کرنا ہو جہاں پر شادی کرنے ہو تو عورت کے لئے سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک اور صالحہ تو یہ اصل میں نظریہ نیپالیان بونا پارٹ کا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطافہ ہے دوسری بات تیسری بات وہ یہ کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کے حقوق میں یہ بھی لازم ہے کہ اولاد اگر ابھی دنیا میں نہیں آئی تو اس کے لئے دعا ربی حبلی نینت سوال نہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی پھر پتہ چلتا ہے کہ زخریہ علیہ السلام نے دعا مانگی پھر پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے لئے دعا مانگی گئی پھر مسیح علیہ السلام کے لئے یحییٰ علیہ السلام کے لئے کب جب وہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئی یہ ان لوگوں کے لئے ہے کہ جن کا سلسلہ اولاد کا بھی جاری اور ساری ہے اور جنہوں نے ابھی شادیہ نہیں کی ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اچھی ماں کا انتخاب کرے ان کے لیے لازم ہے کہ جب شادیاں ہو جائیں تو وہ دعاوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے گا جو دنیا میں میری آنکھوں کی تھندک بنے اور آخرت میں میری لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ بنا رہا ہے اور تیسرا تقاضی کہ جب پیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس لنی جان کو پیدا کر دے اس کا سلسلہ حیات جب شروع ہو جائے تو اس کا احترام ملخوض خاطر رکھے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تو ایک سائیکل والے کا بیر گیرا اور اس بچے نے اس بیر کو اٹھایا اور کھا گیا اس کے باپ نے کہا کہ بٹا اس سے دھوک دو یہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے وہ تو کسی انجان آدمی انجانے سے کسی سے گیرا اور تم نے اٹھا کے یہ کیسی جسارت کی ہے تمہیں وہ گر گیا اس کی ماں کو پوچھو کہ اللہ کی بندی میں نے تو نہ تجھے کبھی حرام کھلایا نہ کبھی اپنی اولاد کو کھلایا لیکن آج اس نے ایک عجیب حرکت کی کہ بیر والے کا بیر گیرا اور اس نے فوراں اٹھا کر اس کو اپنے موں میں ڈال لیا کیا کبھی دورانے ہم تم نے کسی حرام چیز کا ارتکاب تو نہیں کیا تھا کسی حرام چیز کو اختیار تو نہیں کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسا احتمام نہیں کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک بار جب میں حاملہ تو ساتھ والوں کی بیری کی ایک تہنی ہمارے گھر میں لٹک رہی تھی اور اس کا ایک بار میں نے بیرو اتار کے کھایا تھا بغیر اجازت کے کہا کہ یہ اسی کی اثرات ہیں پتا چلا کہ جب بیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری موں کو ہم کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ نمازیں پڑھیں گے اگر وہ صدقہ خیرات کریں گے اور اللہ سبحانہ وآلہ سے چپکے چپکے باتیں کریں گی دوائیں دعائیں کریں گی اور اللہ سبحانہ وآلہ نے اس جان میں جو جان کو پیدا کیا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے آج تو سائنس اس کو ثابت کر رہی ہو کہتی ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے آپ لاؤڈی میوزک سنتے ہیں اس کے اثرات بچے کے اوپر ہوتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں آپ حرام کھاتے ہیں اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں آپ شائستہ گفتگو کرتے ہیں آپ حلال اختیار کرتے ہیں آپ سائنٹیفک آپ میتھمیٹیشن آپ جو بھی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالف کرتے ہیں اس بچے کے جینز میں اللہ سبحانہ وآلہ اس کے اثرات پیدا کرتے ہیں تو پتا چلا کہ نیک ماہ کا اختیار کر رہا ہے یہ اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک ایسے حکمران تھے کہ جب انتہ سبحانہ وآلہ نے ان کے کاندوں پہ بارے نبوت رکھا تو وہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ لوگ شکستہ حال ہیں یا تمنگو رہے ہیں لوگوں کے حالات بہتر ہیں یا مصیبت میں مبتلا ہیں تو ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ میں تجھ کو کہتی ہوں کہ دودھ میں ذرا پانی زیادہ ڈال دے تو تو کیوں نہیں ڈال دے کہا کہ مجھے عمر کا کول پہنچا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن امینی نے کہا تھا کہ دیکھو اگر کوئی اللہ اور اس کا رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ چیزوں میں ملاوٹ نہ کرے اور اگر کوئی پکڑا گیا ملاوٹ کرتے ہوئے تو اس کو سخت سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا تو کہا کہ اللہ کی بندی یہاں کونسا عمر دیکھ رہا ہے ہمیں تو کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جب یہ آواز پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور ششنر رہ گئے کہ اللہ ترہ شکر ہے کہ میری قوم کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو عمر کا خوف نہیں بلکہ عمر کے رب کا خوف کرتے ہیں درس کا تقویٰ اور اس گھر پر نشان لگا دیا اور دن کے اجالوں میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پیغام بیج دیا کہ اس نیک صالحہ بچی کو میں اپنے بیٹے کے نکاح میں لانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہے اور پھر وہ سلسلہ کب تک چلا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نصر سے دیکھئے کہ جب مائیں نیک ہوتی ہیں مائیں صالحہ ہوتی ہیں تو اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوتے ہیں یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارے لئے کہ ماں کے انتخاب اس وقت ہمارے لئے ایک بڑی مشکل ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نیک سولے بلے یہ مدارس میں پڑھیں گے اسلامی سکول میں پڑھیں لیکن مصیبت یہ ہمارے لئے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہم ان کو تو بیج دیتے ہیں اسلامی سکول میں مدارس میں سمر کیم وہ وہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا وہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ گال بلوٹ نہیں کرنی وہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے وہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ میوسک نہیں سننا لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا سادر ہونا جب آپ نے ماں باپ سے دیتے ہیں تو بچے شدید مشکل کا شکار ہوتے ہیں لہذا ان کے اندرے ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو منافقت کرتے ہیں کہ وہ بچے جب سکول میں ہوتے ہیں تو وہ مومن ہوتے ہیں لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں وہی کردار ہوتا ہے جو ماں باپ کا کردار ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مومن بنے تو آپ کو مومن بننا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی ماں بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ خوشنوتی حاصل ہو آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہو تو آپ کو اپنی بیویوں کی تربیت کرنے پڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ والے بن جائیں تو ہمیں خود پہلے اللہ والا بننا پڑے گا بگرنا بچے منافق پیدا اور یہی اس وقت کی مصیبت ہے کہ سکولوں میں بچے جو ہیں وہ جھوٹ سے بھی اشتراب کر رہے ہیں وہ اخلاص کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں وہ گالم گلو سے بھی بچ رہے ہیں لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو اببہ کو موبائل دیکھتے ہوئے اببہ کو میوسک سنتے ہوئے اور اببہ کہتے ہیں کہ بیٹا بائی کہہ دو یہ اس وقت کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہم چاہتے ہیں میں اس میں بات میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ اولاد کے اولاد کی تربیت سب سے اہم کردار نہ باب کا ہے نہ استاد کا ہے بلکہ ماں کا رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے والدین میں فرمایا کہ ماں کا پھر پوچھا پھر کہا ماں کا پھر پوچھا پھر کہا ماں کا لیکن تیسری بار اللہ کے چوتھی بار رسول اللہ ﷺ میں فرمایا تو پتا چلا کہ ماں کا بہت اہم کردار ہے لیکن اس ماں کے کردار کو ہم نے جو مجروع کیا ہے آج بیویوں کے ساتھ بچوں کی ماں کے ساتھ جو حسن سلوک کا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں نیک اور سالے بچوں کا فقدان اس سبب سے کوئی بھی سمجھدار آدمی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ حادثہ کیا ہوا تو ہوت ہوا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا تھی اس کے بیک اینڈ پہ کیا تھی اس کی وجوہات کیا تھی اگر آج آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کا جو فقدان ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بچوں کے فقدان میں سب سے اہم اور بنیادی کردار ماں کی تربیت کا ہے اور ماں کی تربیت میں بھی سب سے بنیادی کردار ہمارے حسن سلوک کا فقدان آپ حیران ہوں گے کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا ایک عورت نے کہا کہ عبدالوارش بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم حق مہر میں پیسو کی بجائے زیورات کی بجائے جائدات کی بجائے یہ لکھوائیں کہ شوہر ہماری عزتیں کریں گے کیا یہ ممکن ہے اور اس اللہ کی بندی نے مجھے بھی رولایا اور خود بھی رولایا کہ عبدالوارش بھائی کیا وجہ ہے کہ مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتا شاید ایک گمان یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں جوتیں دلاتے ہیں لہٰذا اس لیے ان کو بیزت کرنا بھی جائز ہے تو میری عزیز ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ جن گھروں سے آتی ہیں چاہے وہ سائیکل والا ہے چاہے وہ پھیری والا ہے چاہے وہ گدہ ریڈی والا ہے چاہے وہ پرائٹو ہے چاہے وہ جہازوں کا مالک ہے وہ جس گھر سے بھی آتی ہے اس گھر کی یہ شہزادی ہوتی ہے جس باپ کے گھر میں یہ پیدا ہوتی ہے وہ باپ اس کو شہزادیوں کی طرح ٹویٹ کرتا رہا ہے اور آج اگر میں اس کو مہینے میں ایک سوٹ سال میں دو جوتے اور دو وقت کا کھانا دے کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں اس کو جیسے جاہل ٹریٹ کرو تو یہ اپنے گھر میں اپنے باپ کے گھر میں اس سے کہیں زیادہ کھاتی اچھا تھی کہیں زیادہ اچھا پہن دیں جب ایک عورت کو صبح و شام بیزت کیا جائے گا اس کی بیزتی کی جائے گی اس کے جذبات احساسات کیفیات کو مجروع کیا جائے گا تو وہ سارا دن انزائٹی ڈپریشن میں تو رہ سکتی ہے وہ بچوں کی تربیت میں اپنا اہم کردار نہیں ادا کرتا یہ بات یاد ہے ایک شوہر گھر سے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ میڈیسن کھلی ہے اور میڈیسن کا ڈکن بند کر دینا اس نے ڈکن بند کرنا بھول گئی کام کارج کیونکہ وہ ہر وقت ملٹی ٹاسکن کر رہی ہوتی ہے اس نے بچے کو بھی دیکھنا ہے اس نے شوہر کو ناشتہ بھی بنا کے دینا ہے اس نے پیمپر بھی تبدیل کرنا ہے اس نے کپڑے بھی ستری کرنا ہے اس نے صفائی بھی کرنی ہے اس نے بچوں کو سکول نے وہ دعائی اٹھائیں اور ساری پی گئی اور اس دعائی ہائی پوٹینشل تھی اس کی کونٹیٹی بہت زیادہ تھی بچہ انتقال کر گیا بچہ انتقال کر گیا اب اس کے لیے ایک موتینے اس کے لیے دو عمواد ہوئی تھی اس کو پتا چلا کہ جب میرے شوہر کو بتا چلے گا کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا لہٰذا وہ کال کرتی ہے اس کا شوہر ہسپیٹل آتا ہے اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بچہ انتقال کر گیا ہے وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے تو اب اس کے اندر جو ایک خوف تھا فیئر جو اس کے اندر ایک انزائیٹی ڈپریشن اور ٹینچن تھی وہ اس کی جان لینے کے قریب پہنچے ہوئی تھی اور چشمہ فلک نے ایک عجیب منظر دیتی کہ جب اس کے شوہر نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور اس نے اس کو کہا کہ وہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لے ہمیں ماضی میں نہیں حال میں جینا ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں میں نے معاف کیا نئے سرے سے زندگی کا آقاس کرتے ہیں وہ عورت کہتی ہے کہ اس وقت مجھے میرا شوہر جتنا قدعاور نظر آ رہا تھا میں نے اپنے حال کی دنیا میں اتنی قدعاور شخصیت کبھی نہیں دیکھتی میں نے کہا کہ میرا شوہر اتنا عظیم شخص ہے وہ کہتی ہے کہ اس وقت تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی جان اپنے شوہر کے اوپر نشابر کرتا ہوں کیوں لیکن ایک گلاش ٹوٹ جانے پر ایک کپ ٹوٹ جانے کے اوپر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتا ہوں ہم جانتے ہیں ہم تربیت کہ اولاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن اولاد کی تربیت جس نے کرنی ہے اس کو سو نظر انداز کرتے ہیں مولانا عزاز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار میری ماں ہم ڈائنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے میری ماں روٹی لے کر آئی اور وہ روٹی جلی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ آج تو امہ کی خیر نہیں ہے اور میں اببا کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا کہ میرا اببا اب اعتراض کرے گا اب آواز دے گا اب آواز دے گا لیکن میرے اببا نے وہ سڑی ہوئی روٹی پوری کی پوری کھا لی اور جب میرے اببا ساری سڑی ہوئی روٹی کھا گئے تو میں نے اببا سے کہا کہ اببا یہ روٹی تو جلی ہوئی تھی تو مولانا عزاز کے اببا نے کہا کہ بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ماں ہم دونوں سے پہلے سے اٹھی ہوئی ہیں اس نے گندم لی ہوگی اس نے پیسا ہوگا اس نے آٹے کو گوندہ ہوگا اس کو رکھا ہوگا پھر وہ میرے نظر مشکل سے آگ جلائی ہوگی پھر طوے پہ پکائی ہوگی اور کیا ہوا کہ اگر دھوڑی سی روٹی جل گئی تو اس میں ہمیں جلنے بوجھنے کی کیا ضرورت ہے یہ مرد کا کردار ہوتا ہے پھر مولانا عزاز پیدا ہوتے وہ مولانا عزاز کے جو آج سے پچاس سال بعد کی پیشنگویاں کر رہے ہیں کہ آج اگر وطن آزاز ہوگا آج اگر امت بٹے گی تو اس کا انجام ہمیں کیا ہوگا آج کی دنیا گورے کو کس طرح دیکھتی ہے مولانا عزاز نے آج سے پچاس سال سال اسی سال پہلوں کو بیان کر دیا تھا جب ماں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے تو پھر بچے بھی مولانا عزاز جیسے پیدا ہوتے ہیں ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا جو کردار یہ کردار کس حد تک جو ہے وہ دروست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دستک جب باہر گئے تو وہ شخص جا رہا تھا نوٹ کر کہا کہ میاں دستک دیں گے اب کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ میں تو اپنی ایک شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو کہا کہ پھر کہا کہ میں نے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی خود آپ کے ساتھ جہاں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے میں تو آپ کے پاس یہ شکایت دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی زبان دراز وہ کڑوا اور سخت سے بول جاتی ہے وہ بازگاز لحاظ نہیں کرتی تو کہا کہ پھر کہا کہ میں نے خود دیکھا آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ امیر ہوں گے تو امت مسلمہ کی ہوں گے میں آپ سے کوئی نہیں ڈرتی مشرقین آپ سے ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں میں تو آپ سے نہیں ڈرتی تو کہا کہ میں نے کہا کہ جو میرا مسئلہ ہے اگر آپ بھی اسی مسئلے میں مبتلا ہیں تو پھر میری داد رسی کون گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میاں میں اس کی اس اللہ کی بندی کی کڑوی کسیلی کیوں برداشت نہ کروں کہ جو میری راحت و آرام کا سامان مہیا کرتی ہے جو میرے لئے سہولتیں پیدا کرتی ہیں میں اس کی کڑوی کسیلی کیوں نہ جو میرے بچوں کے لئے بنگن ہے میں اس کی باتیں کیوں نہ کروں جو میرے گھر کی بورچن ہے میں اس کی باتیں کیوں برداشت نہ کروں جو میرے گھر کی بنگن بنی ہوئی ہے جو دوبن بنی ہوئی ہے میں اس کی کڑوی کسیلی اگر وہ کسی وقت کہہ دیتی ہے تو کیوں نہ کروں میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میری راحت و آرام کا سامان کرتی ہے میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میرے یہ کھانا بناتی ہے میں گھر پہ نہیں ہوتا تو میری عزت کی حفاظت کرتی ہے میں گھر پہ نہیں ہوتا تو میرے بچوں کی ریک دیکھ کا سامان کرتی ہے میرے معلومتہ کا سامان کرتی ہے میری عزت اور نامود کا دفاع کرتی ہے اور اگر کبھی کبھی وہ کڑوی کسیلی باتیں کر دے تو کیوں نہ برداشت اور پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بچار دے اصل میں پہلوان تو وہ ہے کہ جو کڑوی کسیلی سن کے کبھی کبھی برداشت بھی کر دے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں بچے نیک صالح ہو تربیت کی آفتہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کو عزت دیں اپنی بہنوں بیپیوں کو عزت دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس نیک اور صالح تو پھر دعا کیجئے کہ جس طرح منو سلوہ بنا بنایا آسمان سے اترتا تھا بچے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے اطاف فرما دے تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ بیویوں کی اصلاح نہ ہو بیویوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ پیشنا ہو لیکن اولاد ایسا ممکن نہیں ہے اور جن کے ساتھ شفقت محبت ایسار قربانی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہاں پہ پھر فاطمہ پیدا ہوتی ہے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زینب غالبت حاضر ہوئی اور فرمائے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اممہ جان خدیجہ رضی اللہ تعالی وہ آپ سے آپ کی چادر طلب فرمارے ہیں تو کہا کہ کیا ہوا خیریت ہے کہا کہ اممہ جان کو بخار ہے اور وہ سمجھنی ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی چادر اپنے اوپر اوڑ لیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو شفاہ عطا فرما دیں گے کہا کہ زینب خدیجہ نے تو میری مجھ سے چادر مانگی ہے اگر اس نے میری چمبری بھی مانگی ہوتی تو میں اتار کے دے دیتا ہے یہ محبت کا اظہار کس سے کہ وہ اممہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ نے جب بتایا کہ میں نے ایک ایسا قبیلہ دیکھا ہے کہ جتے کچھی تھڑے اڑے ہوئے ہیں پیٹ بھوک سے چپکے ہوئے ہیں تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال انڈے لے تو کہا جاتا ہے کہ دیری کی دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ گئے تھے یعنی اتنا مال کہا کہ میں اور میرا مال دونوں آپ کے ہیں آپ جیسے چانچیں خرچ کریں تو پھر وہاں پہ فاطمہ زینب قیدہ ہوتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار وہ آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ بچوں میں جاننا چاہتے ہوں کہ تمہارے نانہ کے اوپر جو قرآن اللہ نے نازل کیا تھا اور اس قرآن کی ایک آیت ہے لا تفسیدو فی العرب زمین میں فساد نہ کرو اس کا کیا مطلب تو دونوں بچوں کو احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے تھے لڑائی کر کے کہا کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آئندہ کے بعد ہم لڑائی نہیں تھے جب ماں تربیتی آفتہ ہوتی ہے جب ماں کی عزت احترام مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور آپ حیران ہو کہ عراض کے ایک شہر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ شادی کے وقت نیک خاتوم کا انتخاب کرو اور اس کی صلاحیت ہو اس کی جو اوصاف ہے اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیک ہونی چاہیے تو اس کا نتیجہ دیکھیں کہ عراض کے شہر میں تقریت ہو ایک بچہ پیدا ہوتا اور بچے کا رنگ کالا ہے وہ بچے کا رنگ کالا ہے اور کچھ خواتین جب دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو کالا تو کہا کہ میں نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے میں نے اسے مقابلہ حسن میں بیجنے کے لیے نہیں پیدا کیا میں نے تو اس کو اس لیے جنم دیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا اور ٹھیک پچیس تیس سال بعد وہ گوڑ سواری بطلوار بازی وہ نیزہ بازی وہ جنگی سٹیٹیجی سیکھ نہیں رہتے بلکہ پچیس تیس سال کی عمر میں وہ فاتحانہ بائید المقدس کے ذروازے پہ کھڑے تھے جس کو دنیا سراؤدین آیوبی کے نام سے جانتی ہے میرے دوستو بائیم درگو یہ وہ بائیں جو نیک اور صالح ہوتی ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے جن کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور جب اولاد کو جنم دیتی ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں ہوتا ہے ان کا ارادہ ہوتا ہے ان کا گول مشن ڈریم ہوتا ہے کہ what the purpose of this is the birth اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور جب ان کو ظلیل و رسوہ کیا جائے گا تو وہ تو ہر وقت یہی دعا کرتے رہے گی کہ میں اس جنگل کے قانون میں اس قید خانے سے کب آزاد ہوں گی لیکن جب ان کو عزت مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہوگے بیت المقدس کو آزاد کرے گا یہ ہوتا ہے نیک ماں نیک ماں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بولتی بھی سوچ سمجھ کے ہیں وہ اپنے بچوں کے تربیتی بڑے غور و فکر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑ جڑا گئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے حصول علم کے لیے بیٹھ دیا جاتا ہے ابھی چند سال گزرتے ہیں اور وہ نابینہ ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور وہ مسلح بچھا لیتی ہے بکوز جنو اس دنیا میں ایک بھی کوئی حاجت رواہ مشکل کشا نہیں ہے میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی بڑڑیاں بنانے والا نہیں ہے میرے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت رواہ نہیں ہے میرے اللہ کے سوا جب نیک ہواتین کا انتخاب ہوگا تو پھر وہ مسلح بچھا لیتے ہیں اور مسلح بچھا کے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور گریہ ذاری شروع کر دی کہ اللہ میں نے تو آپ سے اولاد نے نرینہ مانگی تھی نیک سوالیں مانگی تھی تیری راہ میں لگا سکوں اسے کھپا سکوں مانگی تھی پہلے تو تم نے اولاد دی لے کہ اس کے باپ کا سر کا سر سے سایا جاتا رہا اب اگر اولاد اتا فرمائیں میں نے دین کے حصول کے لیے بیجا اس کی آنکھوں کی بینائیں جاتی رہی اتنا روئی اتنا گڑ گڑائی اتنی اللہ سے باتیں کی اتنی اللہ سے مناجات کی اتنی غزارشات اللہ کے حضور پیش کی کہ اللہ نے بھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو بیجا اور کہا کہ ابراہیم اس کو تسلی دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اب اس کو ظاہری بسارت نہیں بلکہ اللہ اس کو باطنی بسارت بھی تا فرمائیں گے اللہ نے اس کی دعا سنی آج دنیا اس کو محض محدث نہیں امام المحدثین کے نام سے جانتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بہترین جمعہ تدوین کرنے کا ذریعہ بنے جس کو دنیا امام بخاری رحم اللہ کے نام سے جانتے ہیں یہ کب ہو کہ جب میں اپنا کردار ادا کر جب میں اپنا رول ادا کر جب میں سوچ سمجھ کے بولتی ہیں جب دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے خوف ہوتا ہے پتہ ہے کہ ایمان والے کی زبان کبھی لغب بات نہیں نکال سکتی گھر میں مہمان آئے مہمان آتے ہیں سالن پکایا جاتا ہے اور سالن بڑی محنت مشکل سے پکایا گیا لکڑیاں جلا کر پتھر جلا کر کاغذات کو جلا کر کورا کرکٹ جلا کر جب آگ بڑھتی ہے اس کو اوپر ہنڈیاں رکھی جاتی ہے ہنڈیاں میں ایک بچہ آتا ہے اور ایسے دونوں ہاتھوں سے ریت برتا ہے اور ہنڈی میں ڈال کے چھپ جاتا ہے اس کی ماں جب دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے نے صبح کی محنت مشکلت پہ پانی پھیر کے رکھ دیا جن ماں کی تربیت نہیں ہوتی تو وہ تو ایسی ایسی بددوان دیں گی کہ ایک ماں نے کہا تھا کہ جا بیٹا تو سو رہا ہے اللہ تجھے سلاتا ہی رکھے اور اس کے بعد پھر وہ اٹھا نہیں پتا چلا کہ ماں کی دعا بازدات انجانے میں بھی قبول ہو اور اس کے دل سے کیا نکلا اس نے کہا کہ جا بیٹا تم نے مجھے ستایا ہے نا جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے اور یہ واقعہ سلاتے ہوئے سودیز روپر سودیز کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری ماں کا کہ جب بچپن میں میں نے یہ حرکت کی تو میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے میرے اللہ نے میری ماں کے وہ دعا تھی یا بد دعا تھی قبول فرمائے کب یہ تب ہوتا ہے کہ جب مائے نیت ان کو پتا ہے کہ زبان سے کیا نکالنا ہے کب نکالنا ہے کتنا نکالنا ہے اللہ اکبر کبیہ ایک ہزار سے زائد اجادات کرنے والا ایک شخص ایک سکول میں جاتا ہے اور سکول میں استاد اس کو یہ کہہ کے نکال دیتی ہے کہ یہ کند ذہن ہے اور کند ذہن ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سکول کی بدنامی ہوگی وہ چٹ لاکر دیتا ہے گھر میں اور گھر میں جب وہ چٹ لاکر دیتا ہے ماں کو تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ کہتے ہیں کہ تو بہت ذہین ہے بہت قابل ہے تو اس سکول میں وہ سکول اصل میں تیرے قابل نہیں لے اور وہ کہتا ہے کہ ماں اس کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے اور ماں ایسا فڑھاتی ہے لکھاتی ہے مر جاتی ہے اور تب تک اس کو دنیا ایک ہزار اجادات کی وجہ سے جانتی ہے جس کا نام سر تھومس راؤ آج تو ہم جانتے ہیں کہ سر تھومس راؤ نے صرف بلب اجاد کیا ہے بلب نہیں ایک ہزار اجادات کی ایک بار وہ اپنے خاندانی کاغذات نکالنے لگا اور اس میں وہی اس کو پرچی جب ملی اس کو پرچی کو جب کچھ نے کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر قیامت گری جب اس نے یہ پڑھا کہ آپ کا بچہ نہائیت کند ذہن ہے یہ ہمارے سکول میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا اس لئے اس کو ہم سکول سے نکال رہے ہیں اس نے کہا کہ ایک کند ذہن کو ایک ماں نے دنیا کا موجد بن رہا ہے کہ میرے دوستوں بھائی افضل کو یہ ماں کا کردار ہے یہ ماں کا کردار ہے اور ماں کہ اپنا کردار تب ہی ادا کر سکیں گی کہ جب ہم ان کو اس قابل بنائیں اور اس قابل بنانے کے لئے ان کا عزت مقام و مرتبہ بہت ضروری ہے اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو اللہ والیاں ہیں یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں وہ صبح و شام اس کے نام پہ بندے ہوئے رشتے کے لئے گالیاں سنتی ہیں تنقیز سنتی ہیں جڑکیاں سنتی ہیں ہم سے ایک بار میری اہلیہ محترمہ سے میری کوئی بات ہوئی اور وہ ناراض ہوئی اور جب وہ ناراض ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی شکایت اللہ سے لگا دیا ہے میں نے فون کے اوپر ہی ان سے معافیہ مانگنی شروع کی کہ اللہ کا واسطہ ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن میری شکایت اللہ سے نہ لگا اس بات کو اچھے دل کے کانوں سے سن لیجئے کہ جب یہ اللہ سے ہماری شکایت اگر کبھی لگا دی تو سچی بات ہے کہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادوں کی اچھی تربیت ہو تو اس اچھی تربیت میں جو ماں کا کردار ہے اس میں باپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے باپ کے ذمہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھے نان نفقے کا انتظام کرے حلال نان نفقے کا انتظام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اولاد کے حق میں باپ کے کی ہوئی دعا اللہ ضرور قرور فرماتا ہے ہمارے ذمہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس آٹھ گھنٹے پاہل کام کریں اور اس کے بعد آٹھ گھنٹے گھر میں آکے موبائل دیکھیں ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے ہمارے ذمہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سبحانہ وآلہ کے حضور انہوں اولاد کے لیے دعا بھی کہ اللہ سبحانہ وآلہ ان کو نیک اور صالح بنائیے گا مکاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار منصور اباسی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائی تو کہا کہ میں نصیحت وہ کروں کہ جو میں نے سنی ہے یا وہ کروں جو میں نے دیکھی ہے تو کہا کہ نہیں جو آپ نے دیکھی کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اٹھارہ دھرہم چھوڑ کے گئے تھے چار ان کے کفن تفن پہ لگے پانچ ان کے ذمہ کرز تھے باقی نو درم ان کی اولاد میں جبکہ ان کی اولاد میں یارہ لڑکے تھے اور یہی معاملہ میں نے حشام بن عبدالملک ملک کے ساتھ دیکھا کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو لاکھوں درم و دینار چھوڑ کے گئے لیکن میں نے ان دونوں کے بچوں کو دیکھا کہ حشام بن عبدالملک کا بیٹا جس بازار میں بیگ مانگ رہا تھا نا اسی بازار میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا پیٹا ایک وقت میں سو سو گوڑے اللہ کی رام میں صدقہ کر رہا تھا کیوں؟ کیونکہ اس نے حلال عبدالعزیز رحمت اللہ نے حلال مات عید کا دن جب ہوتا ہے رہو عبدالعزیز رحمت اللہ نے اپنے بچوں کے اپنی بچوں کی ماں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی میرے پاس تو ایسا سامان نہیں ہے کہ ان کے لئے نئے کپڑوں کا سامان کر سکو تو کہا کہ آپ بیت المال سے کرزہ لے لیجئے بیت المال والوں کو پیغام بیجا تو انہوں نے کہا کہ امر المومنین آپ ایک ماہ کی تنقواہ کرز مانگ رہے ہیں آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے اس کی زمانت دے دیجئے ہم آپ کو کرز دے دیں گے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا دنیا کی عیش و آرام چاہتے تو میں تمہارے لئے مال کا احتمام کر سکتا ہوں لیکن آخرت میں نہ تمہارا باپ کامیاب ہوگا نہ تم کامیاب اور اگر آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں سے اس کے فضل سے اس کے انعامات سے محضوظ ہونا چاہتے ہو تو دنیا میں تھوڑی سی تنگی ہے کہا کہ ابا ہم دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں ہمیں نئے کپڑے نہیں چاہیے تو مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ انہی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں سے ایک دن میں ایک وقت میں سو سو گوڑے اللہ کی رحم قربان تو میرے ذمہ ہے کہ میں رزق حلال کا احتمام کروں ان بچوں کے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لئے دعا کروں اس دنیا میں دعا کروں ان بچوں کو اور بچوں کی ماں کو وہ عزت مقام و مرتبہ دوں کہ جن کے یہ مستحی ہیں ان کو پتا چلے کہ وہ یار مسلم ہمارا باپ مسلم ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شہروں کو مرتبہ کو یہ بتایا ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے یا اس طرح زندگی بسر کر سکے تب جا کر ہمارے بچے ایک اچھی قوم بن سکیں گے پنجابی نے اس کیا ہے کہ سکت ہے ملمایا نہیں میرے بیشتے ہیں اور ان دونوں کے لئے ماں اور باپ ان دونوں کے لئے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنے ان کو وہ بننا پڑے گا کیونکہ ہم جو گھر میں کہتے ہیں وہی بچے کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں ایک عورت جو بس میں اپنے بیٹی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور بیٹی کتاب پڑ رہی ہے بیٹی بھی کتاب پڑ رہی ہے اور ماء بھی کتاب پڑ رہی ہے ایک عورت نے کہا ہم تو بچوں کو کہہ کے کہ تھک جاتے ہیں یہ تو پڑھتے ہیں یہ تو موبائل سے اپنی نظر ہٹاتے نہیں تو کہا کہ بچے تو ہمارے بھی سنتے نہیں ہیں بلکہ بچے وہی کرتے ہیں جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیک اور شالے بنے تو ان کے سامنے نوافر ادا کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ذکر و اذکار کریں تو ان کے سامنے ذکر کیجئے اگر چاہتے ہیں کہ بچے قرآن کی تلاوت کریں تو ان کے سامنے ذکر تلاوت قرآن کی اور باپ اور ماں کا یہ یہ اپنے اوپر لازم کرنے کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مومن بنے تو آپ کو ولی بننا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مسلمان بنے تو آپ کو مومن بننا پڑے گا اور اگر بچوں کو مومن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ولی بننا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ولی بنے تو آپ کو پھر ولی کے اوپر کا مقام حاصل کرنا پڑے گا یہ بات یاد رکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چاہتے تو ہے کہ عام عام پیدا ہو لیکن بیچ اگر کھیرے کا لگائیں گے تو پھر عام نے کھیرے ہی پیدا ہو تیسرا یہ اپنے ذہن سے یہ بات دکال دیجئے کہ ہماری درست گاہیں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں یہ بچوں کی تربیت میں معامن تو ہو سکتی ہیں لیکن محض ان کے ذمہ نہ تو یہ ممکن ہے کیونکہ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ماں کا کردار بھی ہے اس میں باپ کا کردار بھی ہے اس میں استاد کا کردار بھی ہے لہٰذا اساتحظہ اکرام جن کے حوالے آپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں اس میں بھی یہ میرے ذمہ ہے کہ انہاں ساتحظہ اکرام کا سیرت و کردار میرے سامنے ہونا چاہیئے اور جب استاد اپنا پورا زور لگاتا ہے اپنے سیرت و کردار سے اپنا پیغام جو وہ کہہ رہا ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن یا ایوہل نزینا آملون لی ما تقولون ما لا تفعلون یعنی استاد جو بات کر رہا ہے اس کے سیرت و کردار میں نے وہ بات ہو تب جا کر بات بنے گی میرے دوستو سکندر اعظم کا ایک کول سکندر اعظم کہتے ہیں کہ یقیناً میرے نزدیک باپ کا بہت مقام ہے کہ جو انسان کو آسمان سے زمین پر لے کر آتا ہے لیکن استاد کا مقام بھی کم نہیں ہے کہ جو اس کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک جملہ سکھایا گویا کہ میں اس کا غلام بنا دیا گیا اب وہ چاہے تو مجھ کو آزاد کر دے چاہے تو غلام رکھے یہ استاد کا مقام نہیں ہے اور استاد جب نہائی شفقت محبت احسار قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایک ہپس کی کلاس میں بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تم گاڑی کونسی لوگیں بڑے ہو کے تو اس نے کہا کہ ایف ایکس ایٹی موڈل نائنٹین ایٹی وہ پوچھنے والے میں پوچھا ہے بیٹا کیا بات کر رہے ہو تمہارے گھر میں کیا ہے صبح تم جس پہ آتے ہو وہ ہونڈائی ہے لیکن تم بڑے ہو کے ایف ایکس نائنٹین ایٹی موڈل کیوں لوگیں اس نے کہا کہ اس لیے کہ میرے استاد جی کے پاس بھی ایٹی موڈل ایف ایکس ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہ جب استاد ایک ایسا شائستہ ایسی کامل شخصیت ہوگی ایک ایسی اجلی نکھری شخصیت ہوگی ایک ایسی بہترین شخصیت ہوگی تو پھر اپنے بچوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اساتحہ کرام کو فالو کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ بیج تو لگے کھیرے کا اور پھل جو ہے وہ عام ہو ایسا ممکن نہیں ہے نیک اولاد اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگئے اس کی تربیت کیجئے ان کی ماں کی تربیت کیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھیں ہمارے استاد ایک بات فرمانے لگے کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے عامال میں ایک لاکھ حج نکالے جائیں کہا کہ ہاں ممکن ہے کہ ایک انسان کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ حج ہو چاہے اس پر نہ کیے ہو کہا وہ کیسے کہا کہ جب وہ اولاد کی تربیت کرے گا اور وہ حج کرے گا پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا پھر وہ حج کریں گے اور قیامت تک اس کی نسل سے جتنے لوگ بھی حج کریں گے سب کا ثواب باپ کو اور ماں کو ملتا ہے ایک بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے شیخشپیر کی اشعار پڑھ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے سورہ فاتحہ دعائیں ہیں سورہ یاسین ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھ سکتے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے باپ نے مجھے یورپ پڑھنے کے لیے بیج دیا اب جو میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے میں تو وہی اپنے باپ کو لوٹا سکتا ہوں اسے بہتر نہیں کر سکتا تو آج اگر میرا خیال ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی تربیت کریں بچوں کی ماں کی تربیت کریں اور پھر اولاد کی تربیت کریں اور اولاد جو عامال کریں گی اللہ کی قسم قیامت تک ہمارے نامہ عامال میں اس کا سلسلہ جاری ہو ساری بلانا الیاس رحمت اللہ علیہ تبلیگی جباد کے بزرگوں میں سے ہیں وہ ان کا ایک قول بہت خوبصورت ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھے کہ ہانڈی میں جو ڈالوگے خوشبوت و برحال اسی کی آئے گی جیسے تربیت کریں گے اس کو بھگت نہ پڑے گا میرے بچوں میری بہنوں بیٹیوں جو اس کلاس کی جو طالبات کی ہیں طلبابی ہیں آن کوئی بیٹا ایک نصیحت ہے یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ بیٹا جو اللہ کا شکر ادا کرنا شاہتا ہے اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہی ہوگا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا تو زندگی میں ان تین شخصیات کو نہیں مولنا جب بھی ہاتھ اٹھانے ہے دن ہو رات ہو حجر ہو سفر ہو جب بھی ہاتھ اٹھانے ہے تین شخصیات کے لیے بیٹا دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم میری ماں کے درجات کو بلاند کرنا ہو اس کی تنگی تکلیف پرشانی مجموریاں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا اللہ ہم میرے والدین کو کہ جب میری ماں کے پیٹ میں حمل تھا اور اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا تو میرے باپ کے دماغ میں ذمہ داریوں کا وزن بڑھ رہا تھا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ماں کا وزن تو نظر آتا ہے لیکن باپ کے دماغ میں جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا تو دعا کرنا کہ بیٹا جب ہم اللہ پیدا ہوئے تو والدین کی نیند کم ہو گئی ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدین نے محنت مشکل کے لیے اپنا وقت بڑھا دیا وہ بڑھا ہوتا گیا ہم جوان ہوتے گئے اس نے ہماری ہٹیوں میں اپنی ہٹیوں کا گودہ بھر دیا ہم تنابر درخت بنا دیئے گئے اور میرا باپ ایک خوشک جال کی طرح چک گیا میرے اللہ میرے باپ کے درجات تو بھی بلند کرتے ہیں اور اساتذہ اکرام کہ جن کے تفائی جن کی تعلیم و تربیت کے سبب سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اساتذہ اکرام کے درجات تو بلند کرنا اللہ ان پر اپنا فضل اپنی رحمت نازل فرمانا اور پھر فرمایا لائن شکر تم لائن کفر تم آگے اللہ نے بات کرنی پسندنی کی مومنوں ایسے لوگوں کے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کر دوں گا اگر میری نعمتوں کا کفر کیا تو تم جانتے ہو کہ میرا عذاب کیسے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے آپ کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اپنا صیرت و کردار ادا کرتے ہوئے اپنی بیویوں کی بچوں کی ماں کی اور بچوں کی اور اپنے احساس اکرام جو ان کا ایسا کردار کہ جو اللہ کے ہاں مطلوب بھی ہے محبوب بھی ہے مقصود بھی ہے ان تمام معاملات کو اللہ ویسے اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرما دے جیسے کہ اس کا حق ہے و آقر دعوانا ان الحمدللہ